اور سرگودہ سے جو یہ ایک اور خبر شامل کرتی ہے آپ کو بتائیں جہاں ڈسٹیک آکاؤنٹ آفریس سکاری ملازمین کیلئے مسائل کی عواج نہ بن جائے افثان سے لے کر درجہ چہار ملازمین تک جو مبینہ رشوت نہیں دیتا ہے اس کا میٹ پر درست کام بھی غلط اور اگر مٹھی گرم کی جائے تو غلط کام کا بھی درست کر دیا جاتا ہے سرگودہ کی شہریوں کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ آفریس کاملہ افثان کی ملی بھگت سے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے عرصہ دراز سے سیٹوں پر براجمان ریٹرز اور افثان کو تبدیل کیا جائے تاکہ رشوت کا بازہ تھم سکے اسی حوالے سے مزید جانتے بیرو چیف محس آجد شاکر سے جی محس آجد شاکر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیل نہ تا آپ کے پاس اکاؤنٹ آفریس سرگودہ میں سائلین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے اکاؤنٹ آفریس سرگودہ میں مبینہ طور پر رشوت خوری کا اکاؤنٹ آفریس کے افسران مبینہ طور پر اپنا حیثہ وصول کر کے خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اکاؤنٹ آفریس میں جو مختلف اداروں کو ڈیل کرنے والے ایڈیٹرز حضرات نے سائلین کا کام کرنے کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں افسران سے لے کر درجہ چہارہ ملازمین تک جو مبینہ طور پر رشوت نہیں دیتا اس کا میرٹ پر درست کام بھی غلط اور اگر مٹھی کی جائے گرم تو غلط کام بھی درست کر دیا جاتا ہے اور اگر جو مبینہ طور پر رشوت نہیں دیتا اس کو چکر لگوا لگوا کر ایجنٹ مافیا کے پاس جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے جو کہ مختلی میکموں میں پہلے سے ہی مجود ہیں جس میں سہر فرست میکمہ ایجوگیشن ہے جیسا کہ حکومت پنجاب نے تمام ملازمین کی تنخائیں بڑھا دی ہیں جس کے انکرینمنٹ اکاؤنٹ آفیس لگاتا ہے اور اکاؤنٹ آفیس اڈیٹر حضرات کی موجے لگ گئی ہیں اور سکیل ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی انکرینمنٹ لگانے کے مختلی مبینہ ہزاروں روپے مقرر کر دیئے ہیں جو وصول کیے جا رہے ہیں شہریہ نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کی ہے سرگوڈا کاؤنٹ آفیس میں تائنات عملہ جور صدرہ سے برجمان ہے ان کو تبدیل کیے جائے تاکہ رشوت کا بزار ختم ہو سکے جبکہ مختلف ترقیاتی کام کی جو جون میں دائیگیاں کی گئی ہیں اس میں بھی مبینہ بڑی کرپشن سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے گفت کرے گے شاہینوں کے شہر سرگوڈا کا جہاں پر معروف سیاسی سماجی شخصیت چیف سیور ڈیفنس اسلامباد مہر شاہد اقبال نے کنٹولر سیور ڈیفنس عرفان نواز ممک کے حدایت پر ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کے حکم سے سندھ میں تندوازم کے علاقے میں صلاح متاثن کے لیے چار کیمپ لگائے تفصیلات بیرو چیف سرگوڈا سالس شاکر کی اس ریپورٹ پر سرگوڈا میں سلاب زدگان کی امداد کے لیے معروف سیاسی اور سماجی شخصیت چیف سیور ڈیفنس اسلامباد مہر شاہد اقبال اور دگر کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ اور دسترخان لگایا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں میں راشن کے ساتھ ساتھ نکھ دس لاکھ روپے بھی تقسیم کیے گئے کھانا پکوا کر ہر ایک خاندان کو تقسیم کیا گیا میڈیا نمائنگان سے باتشیت کرتے ہوئے سرگوڈا کے شاہین مہر شاہد اقبال نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم متاثرینے سلاب کے اور نہیں بھولیں گے آج ہم سن میں نواب شاہ کی ایک تحصیل میں پہنچے ہیں اور وہاں پہ دیکھا ہے کہ سلاب کی وجہ سے بہت حالات خراب ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو اس میں ہلپ آؤٹ کرنے کی اور سیور ڈیفنس کی نوجوانوں کی ٹیم میرے ساتھ ہے ہم سلاب زدکان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے عوام الناس و مخیر حضرات سے بھی اپیل کی کہ متاثرین سلاب کی امداد کے لیے برچڑ کر حصہ لیں اور مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے میری مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ سلاب زدکان کی دل کھول کر مدد کریں بلٹر میں آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں حاصل پور میں غلط سپریے کی وجہ سے کپاس کی فصل برباد ہو گئی ایک سو پچھپن مراد کا رہیشی زمیدار اہل علاقے کے ہمارا پریس کلپ کے باہر سلاب پہت جار مزید جانتے ہیں وہاں پر وجود ملک اپدو رشید سے جی رشید فصل کیسے برباد ہوئی کیا کہنا ہے زمیداروں کا اگاہ کیجئے جی شکریہ بلکل ایسا ہی ہے کہ میں اس وقت تحصیل پریس کلپ حاصل پور کے باہر موجود ہوں جہاں پر ایک سو پچھپن مراد سے تعلق رکھنے والے زمیدار سراپہ احتجاج ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے کیا مطالبہ ہے جی آپ کا کیا کہیں گے آپ سر بیرا نام کیسر ممود ہے میں ایک سو پچھپن کا رہیش ہوں اور ایک سو کاسی مراد میں میں نے کچھ رکھ با ٹھیکے لیا ہوا ہے وہاں سے ایک گاؤں ایک سو ترتالی مراد کے گاؤں کا لڑکا ہے وہ شیب اختر ہے اس کا نام ہے وہ اس کے والد کا سبدر ہے ان کا ایک منشیہ سجاد ان سے میں نے سپریہ لیا کل آٹھ بجے میں نے سپریہ کیا ہے جو ٹینکی واپسی جو واپس رکھیا میری نرما سارے سٹ گیا یعنی کہ لوس گیا ہے میری یہ ذریعت آلے میک میں جو بھی افسر ہے میری پیل ہے گوزیارش ہے منت نار ادھا نوٹس لیا جائے انہوں نے جو پاس جو کوئی لسن سکونی جگہ گیری کر دے کتنے کی سپریہ جو لی تھی آپ نے وہ کتنے مالیت کی تھی وہ سار کوئی تریباً پانچ ازار نو سو پچاس روپے کی تھی چار اکڑکی ان لوگوں نے دی تھی وہ سار ساری جڑیوں دو اکڑکی میرے پاس پڑی یا دو جڑیوں نے سارا رمائے کر دی ہے وہ جالی سپریہ تھی آپ نے ان سے کہا دوبارہ جا کے جی کہا ہے ان نے کہا ہے ہماری دکان سیدھر سے بھاگ جو پتن ہے تم نے کدھر سے لیا ہم نہیں یہ اس کے ذمہ دار میں بلو بغیرہ دیا انہوں نے جی میرے پاس ہے اب کیا مطالبہ کریں گے آپ میں سار ان سے مطالبہ ہے میرا جو نقصان کیا ہے وہ خوڑی طور دیں مجھے دیں غریب ذمہ دار اس وقت پریس کلاب حاصل پور کے باہر سراپا احتجاج ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دو نمبر سپریہ ڈیلر نے مجھے دی پیسٹی سائیڈ یونین اس کا نوٹس لے اور جو میری فصل جو متاثر ہوئی ہے اس سپریہ کی وجہ سے اس کا جلد از جلد ازالہ کروا کر میری حق رسی کروائی جائے سوالہ سے مزید جانتے بیرو چیف محس سعجد شاکر سے جی محس سعجد شاکر اگاہ کیجئے گا کیا کفصینا تا آپ کے پاس جی بلکل سرگودہ میں انتظامیہ نے لہور ہائی کورٹ اور بورڈ آف ریونیو پنجاب کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا زلہ بھر کے پٹوار خانوں میں پرائیویٹ افراد و منشی حضرات کا قبضہ برقرار جس کے باعث سائلین پرائیویٹ افراد کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں لہور ہائی کورٹ اور بورڈ آف ریونیو پنجاب نے صبح بھر کے تمام ڈپٹی کمیشنر کو ہدایات کی ہیں پٹوار خانوں میں پرائیویٹ منشیوں کا فاطمہ یقینی بنائے لے جس کے باعث عوام الناس کو ریلیف فرام کیا جا سکے اس سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر کو فل پور عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات کی ہیں لہور ہائی کورٹ نے یہ حکم 21 دسمبر 2017 کو پنجاب بورڈ آف ریونیو کو جاری کیا تھا جس پر آج تک عمل درامت نہ ہو سکا اور سرگدہ کے پٹوار خانوں میں مجودہ انپڑ اور پرائیویٹ افراد شاہیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے ساتھ سرکاری ریکارڈ میں قدو بدل کر کے ان کی قیمتی پرابٹی کو دعو پر لگانے بھی مجودہ ہیں اکثر پٹواریوں نے تحال پرائیویٹ جگہ پر اپنے پٹوار خانے قائم کر رکھے ہیں سکیل پانچ میں بھرتی ہونے پٹواریوں نے آدھا درجن کے قریب اپنے پرائیویٹ افراد رکھے ہوئے ہیں پٹواری کمرشل پرابٹیز کو سکنی اور سکنی کو سفیدہ اور اربن کو رولر لکھ کر نہ صرف سرکاری خزانے کو مہانہ کروڑوں روپے کا نقصان پنچاتے ہیں دن رات کرپشن کی کمائی میں خود بھی کروڑ پتی بن چکے ہیں اس تمام تر صورتحال پر بورڈ آف ریویڈوں نے دوبارہ لیٹر جاری کیا ہے کہ ان پرائیویٹ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور پٹوار خانے سرکاری دفتر میں منتقل کیے جائے جس پر ڈپٹی کمیشنر کو جاری گائیڈ لائن پر سختی سے عمل درامت کی ہدایات کی گئی ہیں اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اچانک چھاپے کے ذریعے انسپیکشن کی جائے گی اگر خلاف ورزی پائی گئی تو پرائیویٹ افراد کے ساتھ سا متعلقہ آفیس اور پٹواری کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ اگر اسٹوڈیو سے فیل وقت لیتنا ہی مزید خبر اور اپلیٹ کیلئے آپ دیکھتے رہے جی ایم اردن